میں اس وقت بابا گروہ نانک دیو جی کے جنم استان انکانہ صاحب میں موجود ہوں میں اس وقت بابا گروہ بیس فروری دو ہزار اکیس اس ساتھ دنیا بار کی سکھ برادری کے لیے اہم دن ہے آج سے سو سار پہلے بیس فروری انیس سو اکیس کو جب یہاں پنجاب پر انگریزوں کی حکومت تھی گدوارہ جنم استان نانکانہ صاحب کو ازاد کروانے کی تحریک میں اس جگہ دو سو سکھوں کا قطر عام کیا گیا تھا اس وقت تحریکی قیادت کرنے وارے بائی لچمن سنگھ کو درخت کے ساتھ باندھ کر زندہ جراء دیا گیا تھا سکھوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ دیکھ کر گروہ دوارہ جنم استان کو ازاد کروایا تھا اکیس فروری انیس سو اکی کو جانے قربان کرنے واروں کی یہاں آخری رسومات ادا کی گئی تھی خلصہ وائکری جی کی فتح ست سے اکال اسلام علیکم جی اس لئے توسی درشن کر رہے گروہ دوارہ سی جنم استان نانکانہ صاحب دے جتھے انیس سو اکی دیوچ جدوں پنجاب دے اوپر انگریز قابض ہوئے اور انگریزہ نے اس پنجاب دے وچ انہا تھامہ تے گبزے کی تے جنہا تھامہ تو امدن آرہی سی دولت آرہی سی انہاں واسطے ہیں انہاں دولتاں دی خاطر انہاں نے گردوارے مندر یا دربارہ دے انہوں تارگڑ کی تا اے حالات پیدا ہو گئے کہ اس گردوارے دی امدن کھاندے کھاندے انہاں دے مت انہیں خراب ہو گئے انہیں لانت پیگی انہاں دے کہ آن والے جڑیاں اور تا سن بچے سن انہاں تے بھی انہاں دے خلط نگاہ جڑیاں پینے شروع ہو گئے سمہ ایسا آیا کہ بہت سارے لوگا والے شکیتہ شروع ہو گئی ہیں کہ گردوارے دے اندر اسے تانوی انہاں نے حد پانی شروع کیتے ہوئے ہیں سو اس سمیتے جدوں ایک گل سری دربار صاحب امرہ سر پہنچی اور وقت وقت گردوارے اندے وچ اس دی اوپر میٹنگ کا شروع ہو گئی ہیں اس دے وچ جتے دار پائی لچمن سنگ جی پائی کرتار سنگ جی چبر پائی دلیب سنگ جی انہاں نے اس دا اندولن اور کوشش شروع کی تیا کہ کس طرح بھی اسی گردوارے پانچ کے گردوارے دا بہتر تو بہتر طریقہ کر سکے اس سمیتے جدوں پائی لچمن سنگ جی نے سنگتہ ایک کٹھیاں کیتیاں یودیاں نو کہلو یا اس سمیتے درشنہ پلاکیاں نو کہلو یا اس وقت دے پیاسے نو کہلو کہ اس سمیتے انہاں نے ایک کٹھی کیتے تے ارداس کیتی کہ جڑا بھی میرے نال جائے گا ننکان صاحب دے پانچ پیتر ترتی تے وہ اتھے کوئی کسی تے ہاتھ نہیں چکے گا اتھے لڑے گا نہیں اتھے گال گلوچی نہیں کرے گا سو جنہیں بھی لڑنا چکرنا وہ ارداس چاہیں نہ کھلوئیں تو جنہیں پیار نال اپنے آپ کو قربان کر سکتا ہے کہ اتھے گردوارے جنبستان در جو ہو جائے انہیں کچھ نہیں کرنا کچھ نہیں بولنا سو او دو سو لوگ جنہوں اس گردوارے دے اندر داخل ہوئے اس وقت آجراسی نیرانو جنہیں اپنے گنڈیانو جنہیں اپنے اس وقت دے انگریز حکومت دے جنہیں دیتے ہوئے سن گنڈیانے او دو سو لوگ آنو بھی دردی نال شہید کرنا شروع کیتا میں آج حقیقت داسدما دنیا جان دی ہے کہ جنہیں او دے گنڈے سن نا سو یا دو سو یا جنہیں اس وقت دے سن وہ پانچ سکھانے برابر نہیں سن اگر سکھ لڑ دیتا لیکن انہیں اے اہد کی تیسی عرداس کی تیسی کے اسی ننکانہ صاحب جا کے لڑنا نہیں ہے گا سو اسی نو مک رکھ کے انہیں اپنے جانہ دے نظرانے دے کے شہید ہوئے اور اس جنڈ دے نال ایک گرسک جڑا اس وقت دا جتہ دار سی پائی لچمن سنگ جی جنہ نو اس دے نال بن کے زندہ بھی چلایا گیا اور جنہیں دو سو سنگ شہید ہوئے میرے خبے ہاتھ انہ دی یاد ویچ اے اسثان 1921 ویچ اعتیار ہویا اور انہ دی یاد ویچ اے اسثان بھی کھڑا ہے یہ آپ بابا گرو ناند دیو جی کا جنہ مستان دیکھ رہے ہیں میں آج آپ کو تفسیح سے گودوارہ جنہ مستان ننکانہ صاحب کا ویزر کرواتا ہوں مجھے پھر中س آپ کوiele بالک کھڑا центنا دیو جی اس سار بیس فروی دوہزار اکیس کو اس واقعہ کو سو سار پورے ہو جائیں گے مترکہ وقف امراض بورڈ کے ڈیپٹی سیکٹری سید فراز عباس کا کہنا ہے کہ سو سالہ تقریبات میں شرکت کے لیے بہارت سے پانچ ہزار سکس یاتری آئیں یا اس سے زیادہ ہمارے چیئے مین مترکہ وقف امراض بورڈ آمر احمد کی ہدایت پر ہم نے تیاریاں مکمر کا لی ہیں اردو ٹی وی ٹو نائن موسن اکنم موسیقی